اسلام علیکم میں ہوں بوٹنس ملک ابو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل گارڈنگ ویڈ اے بی آج کس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ٹوپک ہے کہ ہم کس طرح پتہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا پودہ جو ہے وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے یعنی کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ وہ سروائیو کر سکے گا اس کے اوپر دوبارہ نئی نئی شاخن نکل سکیں گی یا پھر اس کو نکال کے پھینک دیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پودے کے پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ پودہ سوکنا شروع ہو جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ پودہ جو ہے ہمارا مر گیا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک میتھر شیئر کروں گا ایک تقنیق شیئر کروں گا جس کو فالو کرتے ہوئے آپ یہ جان سکیں گے کہ آپ کا پودہ زندہ ہے یا مر گیا ہے یعنی کہ اگر وہ سروائیو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہمیں نکال کہ اس کے باہر پھینک دینا چاہیے یا ابھی اسے پورٹ میں لگا رہنے دینا چاہیے تو یہ میرا جو ہے انار کا پودہ ہے سدیوں میں اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں کچھ اس کی سوائل پرابلم بھی ہے لیکن سدیوں میں چونکہ اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں تو اس طرح یہ اس کی حالت ہوئی ہے تو میں اس کے اوپر آپ کو یہ تقنیق آزما کے دکھاتا ہوں کہ آپ کس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا پودہ جو ہے وہ زندہ ہے وہ سروائیو کرے گا اس کے اوپر نینی شاخریں آئیں گی یا نہیں آئیں گی تو چلیئے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح ان کو چیک کر سکتے ہیں یہ جو تقنیق ہے یہ آپ ہر پودے کے اوپر آزما سکتے ہیں تو اس کے لئے کرنا یہ ہوگا آپ کو کہ آپ اس کا جو سٹیم ہوتا ہے پودے کا جسے تنہ بھی کہتے ہیں اس کو آپ کھرچیں گے ناخون کی مدد سے زیادہ اندر تک نہیں آپ نے کھرچنا صرف اوپر سے جو اس کی چھال ہوتی ہے آپ نے صرف اسے ہی کھرچنا ہے اس طرح جب آپ اسے کھرچ لیں گے تو آپ کو یہ اندر سے ہرا ہرا نظر آئے گا یعنی کہ یہ اندر سے گرین ہوگا اس میں فلویڈ ہوگا تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ پودہ بھی ہرا ہے یہ گروہ کرے گا لیکن اگر یہ سٹیم جو ہے یہ آپ سمجھ جائیں کہ اس کے جو گروہ کرنے کے چانسز ہیں وہ بہت ہی کم ہیں بظاہر اس کی جو یہ بھریک شاخیں ہیں یہ سوکھی ہوئی ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ بلکل سوک گیا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے تو میں آپ کو ایک اور جگہ پہ اس کو کھرچ کے رکھا رہتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے آئیڈیا ہو جائے تو اس طرح آپ اپنے ناخون کی مدد سے اس کو کھرچیں گے آپ چاکو کا یا چھوری کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح یہ اوپر سے چھال اتر جائے گی اور نیچے سے آپ کو جو گرین گرین ہے وہ نظر آئے گا یعنی کہ یہ پودہ ہرا ہے تو اگر آپ اسے ٹائم دیں گے تو یہ پھر گروہ ہونا شروع ہو جائے گا اس کے اوپر نہیں نہیں شاخیں آنا شروع ہو جائیں گے پتے آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ پھر ایک بار اروج پہ آ جائے گا تو ابھی یہ دورمنسی کے پیرڈ میں ہے اس لئے اس کے جو پتے ہیں وہ گرے ہوئے ہیں یہ ابھی ریسٹ کر رہا ہے اور خود کو اگلے سیزن کے لئے تیار کر رہا ہے تو اس لئے اس کی ایسی حالت ہوئی ہے تو یہ تھا وہ میتھر جس سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا پودہ زندہ ہے یا مر گیا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ گارڈنگ سے لیٹر آپ کو ویڈیوز ملیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں تو میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ